السلام علیکم میں ہوں خالص سید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا خلن جباتی ہے ناظرین اکرام عام طور پر ہمارا یہ رویہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے ہیروز کی اپنے لوگوں کی قدر تب کرتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے کاش ہمیں تب سمجھ آئے جب وہ اس دنیا میں موجود ہوں اور ہم ان کی لیجنڈری کی بات کرتے ہیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تا کر رکھی ہیں افراد کی شکل میں بھی اور مادنیات بغیرے کی شکل میں کہ جن کو دیکھ کر اور سن کر ہم دنگ رہ جاتے ہیں ایسے ذرخیص دماغ مالک کائنات نے پاکستان کو عطا کی ہے کہ آپ صرف ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں تو آپ حیران ہوئے بغیر نہیں رہے آج ایک ایسی شخصیت کے تذکرہ ہم آپ سے کریں گے میری مراد ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ترحمت اللہ علیہ جو کہ محسن پاکستان کے لقب سے جانا جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب انیس سو ستیس میں انڈیا کے ایک شہر بپال میں پیدا ہوئے بائے برت تو آپ انڈین تھے ٹیکن بائے ہارٹ آپ پاکستانی تھے کیونکہ پاکستان کے لیے آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پندرہ برس یورپ میں رہے اس میں برلین کی ٹیکنیکل یونیورسٹی سے آپ نے ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری حاصل کی اس کے علاوہ بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیوان سے اتنی بڑی شخصیت جو مغربی علوم سے آراستہ ہو کر پاکستان دشریف لائی تو آپ نے آکے پاکستان کے لیے بہت خدمہ سر انجام دی مختلف ادارے بنائے تعلیمی سیکس کو امپروف کیا اور ایڈوکیشنل سٹیٹس کو بہت زیادہ بہتر کرنے میں بھی آپ ہی کہا تھے جب آپ پاکستان دشریف لائے تو آپ نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں بطور لیڈر کردار دا کیا آپ نے تقریباً آٹھ سال کی قلیل مدت کے اندر پاکستان کے لیے ایٹمی بم تیار کیا اور یہ آپ کی ایسی ایچیومنٹ تھی جس نے بڑے بڑے نوبل انام یافتہ سائنسدانوں کو بھی ورتہ حیرت بنڈال دیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے چیاغی کے مقام پر تقریباً چھے ایٹمی دماکے کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ پاکستان اب ایک ایسا اسلامی ملک بن چکا ہے جس کی سلامتی اب ناکابل تسخیر بن چکی ہے ناظرین کرام یہ وہی موقع تھا جس موقع پر مفتی آزم سعودی عرب نے آپ کے حق میں فرمان جاری کیا اور آپ کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور مفتی آزم سعودی عرب کے کہنے پر ہی سعودی عرب کا خام تیل پاکستان آنا شروع ہو گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان سبح رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک سو پچاس سے زیادہ سائنٹیفک ریسرچ پیپر بھی تصنیف فرمائے ہیں جن کے اندر نہایت علمی انداز میں چیزوں کو ریگولیٹ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ سائنٹیفک ریسننگ کتنی امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے نائنٹین نائنٹی تری میں کراچی یونیورسٹی نے آپ کے لیے ڈاکٹر آف سائنس کی احزازی سند بھی جاری کی اس کے ساتھ اثر نائنٹین نائنٹی سکس میں پاکستان کا سب سے بڑا سبل ایوارڈ بھی آپ کو دیا گیا اور بالکل اسی طرح نائنٹین ایٹی نائن میں بھی آپ کو ہلال امتیاز سے نواز آ گیا ڈاکٹر صاحب نے سیچٹ کے نام سے ایک ادارہ بنایا جو کہ فلاحی ادارہ ہے اور ابھی تک سرگرم میں عمل ہے اسی طرح اگر آپ کی ایک پرسنل لائف کی بات کریں تو شادی آپ نے ہال ایڈ میں کی تھی جب آپ وہاں پر ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے لئے گئے آپ نے وہاں کے ایک مقامی لڑکی سے شادی کی اس کا نام ہالی خان بتایا جاتا ہے اور ناظرین نے کہا اگر ہم ڈاکٹر صاحب کی وفاد کی بات کریں تو آپ کی وفاد دس اکتوبر دو ہزار اکیس کو کے ایل آر ہسپیلل کے اندر گئی اور یہ ایسا دن تھا جس نے نہ صرف پاکستانی قوم کو سوکبار کیا بلکہ امت مسلمہ کو بھی ایک بہت بڑے خلا کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کے لئے جتنا آپ نے سرو کیا ہے جتنا آپ نے پاکستان کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے باہر دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں اپورٹنس دیتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں اب انڈیا میں دیکھیں وہاں پر ڈاکٹر عبو الکلام کی بات ہوتی ہے بلکہ بڑے فخر سے وہ بات کرتے ہیں تب ان لوگوں میں ہمیں ایک نام وہ بھی نظر آتا ہے جو سبز ہلالی پرچم کے زیرے اثر ہوتا ہے یعنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ لے ایک ایسا چراغ محبت جو بجا تو سارے عالم کو بے رنگ کر گئے نہ صرف میری بلکہ پوری قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ہیروز کو سرائیں ان کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں انہوں نے کیا کیا اپنی لائف کے اندر کیا ہے یہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے لیکن آپ اور میں اپنے گروانوں میں جان کر دیکھیں ہمارے ایک کوئی ڈانسر کوئی ایکٹر کوئی سنگر مرے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی لگیسی تھی لیکن جس شخص نے ہمارے ملک کی حفاظت کو یقینی بنایا اس کی لگیسی اور اس کی لیجنری پر اب بھی کوئی شک ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کی محنت تب تک محنت نہیں لگتی جب تک یا تو وہ ہماری حیثیت سے باہر جالا جا یا پھر باہر کے لوگ اسے اہمیت دینا شروع کرتے ہیں ہم تب کسی چیز کی امپورٹنس سمجھتے ہیں اپنے لوگوں کی قدر کیجئے ان کو اہمیت دیجئے وقت پر ان کے کام آئیے اور ان کا ساتھ دیجئے ناظرین مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کس کے بارے میں کیا رہا ہے مجھے کنیونٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب میں میروں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ